بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم ملکم ٹو بائی چینل تو آج کی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کی ملک نان تو اس کے لیے سب سے پہلے آٹا گھونتے ہیں اس کے بعد نان تیار کریں گے آٹے کے لیے ضرورت ہے میدے کی ایک کلو میدہ دو انڈے اس کے ساتھ ایسٹ چینی نمک یوگرٹ اور آئل کی سب سے پہلے مشین میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی پانی میں جائے گا چینی نمک اور ایسٹ اس کے ساتھ جائیں گے دو آردد انڈے اور یوگرٹ 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 اگر مشین کرن کریں گے ان ساری چیزیں مکس کر لیں گے مکس کرتا بری موسیقی موسیقی اس میں ڈالیں گے میدہ اس میں میدہ ڈال دیئے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پانی اور آٹے کو بھول دیں گے آٹا بہت اچھے سے بھول چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب مکین کو کریں گے اور اس کو علیدہ کریں گے اس کے ادار ڈالتے ہیں ہری میرچیں اور ٹوماتر اس کو بھی ہلتا سا بھولتے ہیں مسالہ پیار ہوگا موسیقی اس کے ادار ڈالیں گے اس کے ادار ڈالیں گے موسیقی 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 مصالہ تیار ہے یہ ہری پیاز ڈالی تھی اس لیے کہ اس کو زیادہ آپ نے نہیں کرنا مکس یہ اس کے اندر پڑا کے چکن ڈال کے چکن ڈال کے یہ چکن کا خیمہ لیا ہے آپ دیپ لیں آپ مٹن لیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے کسی کے ساتھ بھی آپ بنائے گے نان آپ کے بہت اچھو بنائے گے رمضان مبارک ہے تو رمضان مبارک میں اس ریسیپی کو ضرور پرائے کریں کھیمہ دیکھیں کتنے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے سبلدنیا کٹا ہوا اور اس کو مکس کرتے ہیں کھیمہ بن کر تیار ہے اور اب چلتے ہیں نانو کی طرح یہ ایک پیڑا لے لیا ہے ایک پیڑے کے اندر اس کو بناوں گی اس کے اندر کیمہ رکھیں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کو کریں گے ہم بند اس کو ایسے بند کرنا ایسے کر کے ایسے پھر ایسے تاکہ یہ بلکل بھی باہر نہیں آئے ہیں ایسے یہ بند ہو گیا اچھے سے اور ایسے اس کو اب اس کو بے لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا تل لگائیں گے دیکھیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ دیچے سے یہ کتنا اچھا ہو گیا اب اس کو نیچے رکھیں اب یہ نیچے سے پکے گا یہ نان بے لیا میں نے اب اس کو اوپر رکھیں گے بسم اللہ یہ دوسرا ایک اندر ہے اور یہ اوپر ہے اسی طرح سے ہم اپنے سارے نان بنائیں گے اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا پانی اور تیری اور تیری اور یہ اندر والا بھی آپ دیکھیں کتنا اچھے سے ہو رہا ہے یہ نان کتنا اچھا بن گیا ہے اس کے اوپر آپ بٹر لگا لیتے ہیں منٹ کر کے آپ اس کے اوپر بٹر لگائیں بٹر لگا لیے اور یہ میں نے چار پانچ نان بنا لیے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہیں اور اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور رمضان اور مبارک میں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی